اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما صداقت علی اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ اباسی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بیور آف ایمیگریشن کے رپورٹ ہماری نظروں سے گزری اور جان کر حیرانی ہوئی کہ آٹھ لاکھ چوراسی ہزار پاکستانی نوجوان دو سال کے اندر بیرو نے ملک چلے گئے ہیں وطن چھوڑ کر چلے گئے ہیں بیروزگاری سے تنگ آ کر مہگائی سے تنگ آ کر حالات کے مسائد سے تنگ آ کر اور آپ کے لیے بھی یقیناً یہ عمر پریشان کن ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے نوجوانوں سے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرتی تھی تو کیا بیور آف ایمیگریشن کی رپورٹ آپ کی حکومت کے لیے پریشان کن ہے جی بہت شکریہ دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں آپ نے سوال کیا کہ آپ تو پاکستان میں لوگوں کو لحظات کرتے تھے اور آپ کے لوگ باہر چلے گئے نوکری کرنے کے لیے ایک سوال یہ تھا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ضرور جب پولٹیکل پارٹی کے طور پر ہم اپنے آپ کو مطارف کروا رہے تھے پاکستان کے پولٹیکل سیناریو میں تو ہم ایک لانگ ٹرم ویژن دے رہے تھے کہ پاکستان کو اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو لفٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو سوشلی ایکنومکلی اتنا اٹھائیں گے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب لوگ باہر سے نوکریہ کرنے آئیں گے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں ان کا اندازہ نہیں ہے پاکستان اس وقت بہت بڑے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائیسز میں ہیں جس میں پاکستان کے پاس جو فورن جو ریزرورز ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ پچھلی حکومت جاتے ہوئے ہمیں 23 ارب روپے کی کمائی ایکسپورٹ کی اور 61 ارب روپے کا خرچہ چھوڑ کے گئی ہے جس کو ہم امپورٹ کہتے ہیں اتنا بڑا جو تجاب کی خزارہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کا یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں جو ترسیل زر بھیجتے ہیں باہر بیلون مل پاکستانی وہ اس کو 20 ارب سے کور کرتا ہے لہذا جب تک پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے تب تک ہمیں باہر لوگ بھیجنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن صداقہ علیہ عباسی صاحب یہ وہ باتیں ہیں کیونکہ آپ کی حکومت کو اب ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ابتدائی دنوں میں تو نوجوان یہ باتیں سننے کو تیار تھا کہ ماضی کی حکومتیں بہت سارا کرزہ چھوڑ گئی ہیں اور ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں لیکن اب وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اب تو وعدوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ حضور یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو جیسے آپ ہی فرما رہے ہیں کہ لوگ نوکریہ لینے کے لیے ہم سے رجوع کریں گے ہمارے نوجوان کو نوکریہ ملیں گے ایک کروڑ نوکریہ ہوں گی سیلاب آ رہا ہوگا لیکن جب آج حکومتی وزرائی یہ کہتے ہیں کہ نوکریوں کے لیے آپ سرکار کی جانب نہ دیکھیں مایوسی تو ہوتی ہے صداقہ علیہ عباسی صاحب دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ جب ہم آئے تو جس سال میں ہم نے جوائن کیا اس سال میں بیس عرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا جو اس سال میں ڈا کے بارہ عرب پہ آ گیا اور اگلے سال اور کم ہوگا لہٰذا ہم اس ڈائریکشن میں بلکل مصوت طریقے سے جا رہے ہیں رہی بات کے ایک کروڑ نوکریہ اس کا بھی بلکل وعدہ ہے اور وہ پانچ سالوں میں ہم نے دینے کی کمٹمنٹ کی لی ہے وہ بھی انشاءاللہ نوکریہ ہم دیں گے اور اس کے لیے ہم نے جو بوسٹ کرنا ہے جو آپ کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور جو آپ کا ہم نے نیا پاکستان آوزنگ بنانی ہے اس کے حوالے سے جو لیجل فریم ورک ہے جو قانونی معاملات ہیں جو مرائل ہیں قانون سازی کے وہ اس میں ہم پھسے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں بالکل ریڈی ہیں اور جب یہ چیزیں یہ انجن چلے گا معیشت کا انشاءاللہ تو اس سے یہ چیزیں بالکل جو نوکیوں کا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوان کو بتانا چاہ رہے ہیں جتنے آلات بورے پچھلے سال تھے اس سے بہت بہتر ہوگے کہ پچھلے سال حالات یہ تھے کہ دوزار اٹھارہ میں تین لاکھ بیاسی ہزار جو نوجوان ہیں وہ باہر چلے گئے دوزار انیس میں یہ ہوا کہ پانچ لاکھ سے زائد لوگ بیرون ملک چلے گئے حالات کی بہتری کا اندازت تو ان تمام طرح آداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے صداقت علی بایشت صاحب ہم نے بالکل دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آئے ہیں تو سارا کچھ معیشت کا ٹرن راؤنڈ ہو گیا معیشت کا ٹرن راؤنڈ کرنے میں وقت لگتا ہے اور پہلے سال میں ہماری معیشت جس کو ساری دنیا نیگٹیو لکھ دے رہی تھی اس کی اب سٹیبل لکھ آئی ہے سٹیبل کے بعد پوزیٹیو لکھ ہوتی ہے پھر گروتھ ہلا آپشن ہوتا ہے تو پہلے سال ہم نے شاید گرو نہیں کیا گروتھ کو کنٹرول کیا اور ہم نے کوشش کی کہ وہ خسارے کم ہو اب وہ خسارے جب کم ہونا چاہیے ساتھ ہی اکانومی گرو کرے گی جب اکانومی گرو کرے گی تو ہم نے امپلومنٹ دینے کا سلسلہ ہے وہ بلکھر آئے گا آپ یہ سمجھیں کہ ابھی جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں یہ وہی پرانے پاکستان کے ایفیکٹ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پانچ سال یہ حکومت جب کام کرے گی کہ ہم جہاں پہ کھڑ ہیں اس سے بہت بہتر ہوں گے اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے بہت بہت شکریہ صداقت علی اباسی صاحب بات کر رہے تھے وہی وعدے ہیں وہی دعوے ہیں وہی افسانیوی رنگ ہے جو ان کی گفتگو میں دکھائی دی رہا تھا امید کرتے ہیں کہ یہ فسانہ کبھی حقیقت کا روح بیدھارے گا اور نوجوان جو بڑا مایوس دکھائی دی رہا ہے اس کے لیے کوئی امید کی کرن بھی ہوگی موجودہ حکومت نوجوانوں کے لیے کئی پرگرامز بنا کر اعلان کر چکی لیکن ہماری نوجوان نسل غیر یقینی معاشی حالات سے مجبور ہو گئی ہے اور اب بیرون ملک روزگار تلاش کرنے میں مشروف دکھائی دیتے حتیٰ کہ انسانی سمگلنگ کے علمیے میں بھی اسی وجہ سے تیزی دکھائی دیتی ہے اسی وجہ سے یہ معاملات جنم لیتے ہیں یہ تو اور بھی دکھی بات ہوتی ہے کہ جو نوجوان ملک سے باہر گئے ہیں وہ سب عالی تعلیم یافتہ اور ماہرین تھے برین ڈرین کہہ سکتے ہیں اس کو یہ اپنے ملک کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے تھے لیکن موجودہ حکومت کا تو فلسفہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو مواقع ملنا چاہیے یہاں نہ تو سرکاری سیکٹر اور نہ ہی نجی سیکٹر میں ملازمتیں مل رہی ہیں حقیقت یہ ہے بیرونسگاری بڑھ رہی ہے ایسے میں اگر نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہو کر یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے حکومت کو احساس ہونا اور فکر کرنا چاہیے کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے بلکہ بکھر کر رہ گئے ہیں حکومت کی طرف سے تو معاشی استحقام کے دعوے بہت زیادہ کیے گئے تھے وہ ان حالات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دعوے اور یہ وعدی حقیقت کروں حکومت کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کیونکہ 65 فیصد نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں اور اگر یہ برین ڈرین ہوتا رہا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے